میرا نام ہے تسخیر اور میں انڈیا سے رییکشن کرتا ہوں پاکستانی کنٹینٹ پر میں رییکشن کرنے والا ہوں ٹربیوٹ ٹو ریشما آتف اسلم کی طرف سے ایک ٹربیوٹ پیش کیا گیا ہے ایک ویڈیو اور کیا تھا ہم جس میں میڈم شبنم کو ٹربیوٹ دیا تھا بہت خوبصورتی سے دیکھیں گے لمبی جدائی اس میں ٹائٹل ہے چونکہ ایک آئیکونک گانا بن چکا ہے ہم سب نے سنائے ہم سے بڑوں نے ہم سے چھوٹوں نے سب نے سنائے لمبی جدائی کیا آواز تھی ریشما جی کی سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو لیٹس سٹارٹ بہت سوریز ہوئے بڑی پیاری لگتی ہے اس گرنے کے موسیقی میڈشنے لیٹس سنے موسیقی 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 بہت ہی خوبصورت بہت پیارا اور بہت رسپیکٹفولی ان کو ٹریبیوٹ دیا گیا ہے ریشما جی کو اینڈ کیا آواز تھی کیا وہ لمحے تھے رونگتے کھڑے کر رہے تھے یا آتف کی آواز میں بھی یہ گانا رونگتے کھڑے کرتا ہے اور اوریجنل ہی بھی اس کو سنو اوریجنل سونکو تو بھی واہ شہزاد درائی نے بھی اچھا مطلب گایا اینڈ میں بہت خوبصورت طریقے سے دونوں نے ٹریبیوٹ دیا بہت رسپیکٹ کے ساتھ ایموشنل ہو گئی اور وہ لمحے یاد آگئے ہوں گے ان کو بیٹھ رہی تھی عمر سب کی ڈھلتی ہے لیکن آپ جو نام بنا دیتے ہو وہ آپ کا نام آپ کو رسپیکٹ زندگی بھر دلاتا ہے مرنے کے بعد بھی دلاتا ہے اور یہی ایک ایسا آئیکونک گانا تھا لمبی جدائی جو میڈم کے لیے زندگی بھر کا ریشما جی کے لیے زندگی بھر کا ایک ایسا سنہرہ پل بن گیا جس کو لوگ جیتے رہیں گے صدیوں تک اور وہ جی چکی اپنا سنہرہ وقت لے کر آیا یہ اور اس سے پہچان ملی ان کو جسم کا ہر ایک رونگٹہ جو ہے ہر ایک حصہ آپ کو کپ کپا دیتا ہے اگر آپ اس کو سن لو اس کا مطلب جان لو اگر تو اینڈ کرتے ہیں فلال بیڈی کو ٹیک کیر بائی